اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو پشلی مرتبہ دبائی تھا اس بار میلپرن کا تاریشی گراؤنڈ ہوگا جہاں پر بہت بڑا ٹاک رہا ہونے والا ہے پاکستان اور بھارت کا بول پڑے ہیں کپتان بابر آزم کیا کا ہے مکمل تفصیل سے آپ کی ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہے تو آپ کا وقت ظاہر نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو بابر آزم نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلکل خمیشن ہمارا وہی ہے تیاری بلکل بھرپور کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس بار ہمارے پاس ایک بار پھر اڈوانٹیج رہنے والا ہے کیونکہ ہم نے آسٹریلیا کے اندر کرکٹ کھیلی ہوئے اور جو ہمارے بہترین قسم کے بولر ہو گئے جو انہوں نے شاہین شافریدی کا نام لیا آری سروف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو بہت سے تجربہ ہے وہاں پر بولنگ کرنے کا اس کی رابہ شردہ وہاں پر خیر کر رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے ایک لکی چانس بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کی رابہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس جو شان ٹیٹ ہیں وہ وہاں پر ہمارے لیے مدلگار ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے سپیچلی بولروں کے لیے لیکن بابا رازم نے کہا ہے کہ ہم تیاری ابھی سے شروع کر رہے ہیں اور یہ بات ہے کہ ہمارے جو آگئے ون انگلینڈ کے ساتھ ساٹھی ٹوئنٹی میچز ہیں اس کے علاوہ جو نیز بلینڈ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹرائی نیشنل تریز ہونے والی ہے تو اس کے اندر بھی پاکستان کو کافی جو ہے میچز ملنے جارہا ہے تو بابر آزم کا کہنا ہے کہ پچھلی مرتبہ دبائی میں میلہ سجد تھا اور اس بار ہم ایل برن کے کرکٹ سیڈیم میں یہ میلہ سجد جارہا ہے اور تاریخی میچ ہوتا ہے بھارت کا فین اس کو کبھی بھی میس کرنا نہیں چاہیں گے اور نہ ہی چاہتے ہیں اگر آپ کو اپیڈیٹ چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آنس چینل سبسکرائب پلی